موسیقی 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 تھا ان کے ساتھ آہ ایسی کلیشن وہ لانگ مارک کے ساتھ منسلک کر رہے تھے جس کا کوئی فیصلہ نہیں تھا پھر ہم شکر گزار ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آہ یہ کہا کہ ہم آہ یہ تیمی کانسٹویشنل میتھرڈز ہیں وہ ضرور آہ آہ کریں گے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تو وہ یہ آہ آہ جو اس کا نو کانفیرنس کا تھا آہ یہ ہم لازٹیئر بھی کر سکتے تھے لیکن آہ کیونکہ اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہمارے پوائنٹ آفیو سے متفق نہیں دیا آپ شکر ہے وہ متفق ہوگی ہیں آہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروٹیکل پروسس ہے آہ یہ پروٹیکل پروسس ہے کہ آہ ڈیلیور کرنا تو گورنمنٹ نہیں ہوتا ہے آہ بہت سارے ابھی چینلز کرتے ہیں جی آہ اپوزیشن متحدہ نہیں ہے اپوزیشن ریز کرنا آہ آہ ان کی پروجیکشن کرنا آہ ان پہ وائس ریز کرنا ان دی پارلیمنٹ آؤٹسائیڈ پارلیمنٹ آہ ریلیف دینا اپوزیشن کا کام نہیں ہے ریلیف تو حکومت وقت دیتی ہے مہنگائی کے خلاف بیروزگاری کے خلاف بدامنی کے خلاف آہ اور جو ہمارا ملک آئی سریشن میں جا رہا ہے اس پہ کیا ان کی سٹریٹیٹی ہوگی تو یہ ہمارا پروٹیکل پروسس ہے آہ یہ پروٹیکل ایکٹیویٹی ہے لانگ مارچ اور پھر بالخصوص ان کے لیے ایک میسج ہم کنوے کرنا چاہتے ہیں جو ان کے الائز ہے ہم ان کے اپنے میمبرز ہیں ان کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا فیوچر نہیں ہے اس کا اس کی کشتی ڈوب نہیں ہے اور یہ ڈوبنے والی ہے اور ان کی فیوچر پروڈکس نہیں ہیں تاکہ وہ جو لوگ جو سین ایلیمنٹ وہاں بیٹھا ہے جو ملک کے ساتھ دردی لگتا ہے وہ بالکل اٹریکٹ ہو اپوزیشن کی طرف اور اپوزیشن جو ان کو کرنس کرنا چاہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو اور اس گورنمنٹ کو ہم گھر بیج دیں تو اس کے لیے ہمیں یہ پروٹیکل ایکٹیویٹی کرنی پڑھ رہی ہے بخاری صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں پریشرائز کرنے کے لیے ان کے اتحادیوں کو ان کے ارکان اسمبلی کو کہ جی آپ ساتھ چھوڑ دیں تو ابھی آپ کی نمبر گیم پوری نہیں ہے عدم اعتماد کی تحریک لانگ مارچ کے بعد آئے گی اور آپ کے لانگ مارچ کے بعد آئے گی یا پی ڈی ایم کے لانگ مارچ جو 23 مارچ ہوگا اس کے بعد آئے گی کوئی ٹائم فریم تو تائے ہوا ہوگا ارشاد صاحب یہ نہیں یہ 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 دیکھ رہا ہے یہ سواب دیت اپوزیشن کی پروٹیکل لیڈرشپ کی ہے کہ وہ کب اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم نو گرڈ فرنس کا موشن کا بروپ کریں گے اور جب ہم یہ تائے کر لیں گے پروٹیکل سٹریٹیجز ہمیشہ اپروپریٹ ٹائم پہ شیئر کی جاتی ہیں اگر وہ قبل از وقت آپ اس کو ڈسکلوز کریں گے تو آپ کو شاید وہ ریزرٹس اچیوڈ نہ کر سکے جن کی آپ کو توقع ہوتی ہے تو پروٹیکس میں تو جہاں نمبر گیم ہے وہاں پہ سٹریٹیجز بھی بندہ اپنے کارڈز اپنے ساتھ سبال کے رکھتا ہے اور جب مناسب وقت ہوتا تو تب اپنے کارڈز کھیلتا ہے بخاری صاحب جو پوسٹ تحریکی عدم اعتماد سینریو ہے اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ کیا ہوگا کیا پیپلز پارٹی تین مہینے یا ساڑھ دن کا کوئی انٹیرم سیٹ اپ کو قبول کر لے گی یا پیپلز پارٹی چاہتی ہے کوئی ایسا سیٹ اپ آجائے جو بھلے پانچ سال پورے کرے دیر سال مزید جو ہیں وہ اس کو مل جائیں پیپلز پارٹی کی اپروچ کیا ہے دیکھیں جی پیپلز پارٹی سمجھتے کہ اس ملک کیا مسائل کا حل جو نا فریشمنٹ ڈیٹ میں ہے فریشمنٹ ڈیٹ ہی جس کو عوام دیں گے وہ ہی اس پہ اپنی پالوسیز ان کو امپلیمنٹ کر سکے گا یہ ڈیڑھ سال بڑا شورٹ ٹرم ہے اور پھر جو کرائیسز انہوں نے کریئٹ کر دی ہیں میں نہیں سمجھ کہ اتنے شورٹ ٹرم پہ آپ کو ان کرائیسز سے آپ نکل پائیں گے اس کے لیے آپ کی اپنی سٹریٹیجی پلٹیکل پارٹیز کو ایوالف کرنی ہوگی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اب مسائل کا حل آہ یہ حکومت سے اس کو رخصت کیا جائے اور جو کانسٹویشنل طریقہ ہے نئے انتخابات کا وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جو نیا پرائیم ایسٹر ہوگا وہ ایڈوائز کرے گا اور اس کی نیشنل اسیمیلی کی ڈیزولیشن کی اگر وہ ڈیزولیشن کے ایڈوائز نہیں کرے گا کوئی ایسا پرائیم ایسٹر آتا ہے جو ووٹ آف کانٹوپیڈنس نہیں لے سکتا تو پھر آٹومیٹیکلی پریزنٹ کے پاس آئین کے طرح اختیار ہے کہ وہ آہ فرش الیکشن کی طرف آئینی طور پر چلے جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نیر بخاری صاحب نیر بخاری صاحب ایک مجھے میری انڈرسٹیننے کے لیے قانوندان ہے آپ یہ بتائیے کہ اگر وزیراعظم خود اسیمبلی ڈیزول کرے تو پھر بھی نگران سیٹ اپ آئے گا یا وہ وزیراعظم کام کرتا رہے گا الیکشن تک آئینی پوزیشن کیا ہے نہیں نہیں آئینی پوزیشن یہی ہے کہ جب بھی اسیمبلی ڈیزول ہوگی فرش الیکشن کے لیے جب بھی کال کی جائے گی تو پھر کے ٹیکر سیٹ اپ آئے گا کیونکہ یہ پاکستان کے آئین میں اوریجنلی یہ بات نہیں تھی یہ سبسکونٹی بائی امینڈمنٹ آئی ہیں کہ کے ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو اس کے سیٹ اپ کا ایک ایٹیت امینڈمنٹ میں ایک طریقہ رکھ دیا گیا کہ ایک کمیٹی الٹیمیٹی پہلے تو کنسنسز اگر لیڈر اف آوس اور لیڈر اف اپوزیشن کو ہوتا ہے تو پھر ہوگا اگر نہیں ہوتا تو پھر وہی پارلیمنٹری کمیٹی اس پر ڈیسین کرے گی تو وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ تو ہر نئے انتخابات کے لیے بہت ہوگی ہے بغاری صاحب اگر کمیٹی بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی پھر کیا ہے فردر کیا ہے وہ بھی کانسٹیشن میں پروائیڈڈ ہے کہ پھر کس طرح اپائنٹمنٹ ہوگی ای سی پی کیا کرے گا اچھا یہ کمیٹی کمیشن کے پاس چلا جائے گا وہ بھی کانسٹیشن میں پروائیڈڈ ہے نہیں یہ ایک دفعہ ہو چکا ہے ایکسرسائز ہو چکی ہے دوزار تیرہ میں ایسا ہی ہوا تھا یہ ہو چکی ایکسرسائز ہو چکی ہے کیونکہ پھر نام لیے جائیں گے دونوں سائٹس کے جو نام پروپوس کرتے ہیں پھر اون نام جو پارلیمنٹری کمیٹی ڈیسائیڈ نہیں کرتی تو پارلیمنٹری کمیٹی جو اپوزیشن کی سائٹ کے نامز ہے جو ٹریجری بینجری کا نام ہے وہ پھر ان کو ای سی پی ان کو دیکھ لے گی ہاں وہ دوزار تیرہ میں خوصو صاحب کا اعلان جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کے طور پر کیا تھا انہوں نے وہ جو کراچی کے تھے فقر الدین جی ابراہیم فقر الدین جی ابراہیم صاحب نے کیا تھا بلکل ٹھیک ہے ایک ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑ مارے ساتھ گئے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں نیر بخاری صاحب مارسط موجود ہے رشاد صاحب بہت زیادہ بات ہوتی ہے بے ساکھیاں ہٹ جائیں گی کچھ لوگ کہتے ہیں بے ساکھیاں ہٹ گئی ہیں پھر فون کالز کا بھی ذکر ہوتا ہے بار بار جب بھی حکومت کامیاب ہوئی تو یہی جواز پیش کیا جاتا رہا کہ آخری ٹائم تک فون کالز آ جاتی ہیں اب امید جو ہے جو باڈی لینگوی جائے اگر اپوزیشن ریڈر کی دیکھیں یا باقی اپوزیشن رانماؤں کی دیکھیں رشاد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ برک چکا ہے لیول پلینگ فیلڈ میسر آ چکی ہے اپوزیشن کو دیکھیں بظاہر تو مولانا فضل الرحمن صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں سزداداری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور باقی لیڈر جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اب نیوٹرل کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے لیکن ہم نیر بخاری صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ شاید خاکن عباسی آج بھی یہ کہہ رہے تھے کل بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جس دن فون کارز آنا بند ہوں گی اس دن تحریک عدم اعتماد ہم پیش کر دیں گے اور کامیاب ہو جائے گی تو اب آپ کو یقین ہے بخاری صاحب کہ اب فون کارز نہیں آئے گی اور واقعہ تنیوٹرل ہے اسٹیبلشمنٹ منتخب حکومت کے پیچھے نہیں کھڑی تیکھیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا جی کسی بیرونی ملک کی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے جو یہ سارا کام کرتی ہے تو اس اسٹیبلشمنٹ کو آج ملک کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ نہیں نظر آ رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اس بات کا جہزہ لے رہی ہے کہ آیا یہ موجودہ اپنان لیلبر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں آیا یہ لوگوں کو سہولت فرام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں آیا یہ لوگوں کو روزگار فرام کر سکے ہیں کہ نہیں مہنگائی کو کٹرول کر سکے ہیں کہ نہیں کر سکے ہیں تو جب اسٹیبلشمنٹ بھی اس ملک کی ہے اور وہ بھی کوئی ملک دشمن تو نہیں ہے عوام کی دشمن تو نہیں ہے عوام کی خیرخواہ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کو بالکل احساس نہیں ہے کہ جہاں پہ ملک کی معیشت چلی گیا ہے ملک کی ایکانومی کہاں چلی گیا ہے ملک پہ کردے کتنے چڑھ چکے ہیں عوام بے بسو چکے ہیں عوام کو روزگار نہیں ہے ابراہ بوکر افلاس پہ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ تو ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا کوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو آپ اس کا مطلب ہے بخاری صاحب کے اسٹیبلشمنٹ تو آپ مداخلت نہیں کرے گی اگر آدم اعتماد کی تحریک پھر بھی ناکام ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی ناکامی ہوگی کسی کی مداخلت کا نتیجہ نہیں ہوگی بل فرض دیکھیں نا جی آپ فری انٹر فیر الیکشن کرائیں نون انٹر فیر انسو ہر جو سٹیٹ آلگن ہے وہ اپنے پیرامیٹرز میں رہ کے جو کانسٹیشنل پیرامیٹرز میں رہ کے کام کریں ہمارا تو مطالبہ یہی رہا ہے کہ جس کا کام ہے وہ اسی کو کرنا چاہیے باقی انٹر فیرنس جو ہے اس کے مداخلت کے دم خلاف رہے ہیں ہمیشہ سے اور پھر اس پہ آپ کی سپریم گورڈز کے جیجمنٹ نہیں ہیں اچھا یہ فرمائے کہ چودری برادران عاصف زداری صاحب چودری برادران کے ہاں گئے ان سے تعلقات ہیں نائب وزیراعظم بھی چودری پرویز علی صاحب رہ چکے ہیں ایک اعتماد کا رشتہ ہے آپ کے ساتھ وہاں سے آپ کو مکمل یقین دہانی ہوئی کیونکہ شباز شیف صاحب اور وہ جو مسلم لیگ وفد کا مسلم لیگ کا جو وفد گیا تھا انہیں تو کوئی خاطرخواہ کامیابی نہیں ہوئی تو زداری صاحب نے آپ کو بتایا ظاہر بات ہے آپ سیکٹری جنرل ہیں کہ وہاں سے یقین دہانی ہوئی ہے کہ آپ سے تعامن کیا جائے گا ہم تو ہمیشہ پوزیٹیو اپروچ سے پروڈکس کرتے ہیں تو ہم تو بڑے پوزیٹیو ہیں کہ ہم جب نو کانفرنس موو کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کابیابی ملے گی جی بخاری صاحب شاہ محمد قریشی صاحب نے کل کہا کہ بلاول بیٹا میں لادکانہ آ رہا ہوں ایسے لادکانہ کے درو دیوار قریشی صاحب کے لیے نئے تو نہیں ہیں لیکن لادکانہ اگر قریشی صاحب جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہو جائے گا دیکھیں جی شاہ محمد قریشی کی جو پولٹیکل اگزسٹنس نہیں ہے وہاں پہ پولٹیکل اگزسٹنس وہ کنفائنڈ ہے وہ بھی ایک ادھلکے کی آتک وہ رہتے ہیں اس کا آپ تاپ اس سے زیادہ اگزسٹنس نہیں ہے اب بالکل وہ عمر کوٹ سرائیڈ ویل میں جانسے ہی رکھے نہ رہے تھے ان کے اباؤ اجداد کے فالورز وہ جو جو مرید سے ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ پولٹیکل نہیں ہیں تو یہ پولٹیکل جو لیڈرشپ کی سٹنس نہ ہو پیر پگاڑا بہت تغلے پیر تھے سندھ کے ان کے مریدین بھی بہت تھے لیکن ایٹی ایٹ میں پیپلز پارٹی کے کینڈ ایٹ کے مقابلے میں الیکشن ہار گئے تھے ہمارے کینڈیٹ تھے جاویز علی شاہ پرویز علی شاہ ان کے مقابلے میں پیر پگاڑا خود جو بڑے ہار گئے تھے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پیری مریدی بڑی ان کے پاس پولٹیکل سٹنس ہے تو وہ سٹنس ان کے پاس نہیں ہے یہ در و دیوار نہیں ہلا سکتے اور یہ در و دیوار ہلانے کی پوزیشن میں ہوتے تو پھر ان کو آج وہ جو کہتے ہیں نا وہ سرٹیفکیٹ بھی بلتا ہے اپریسیشن کا ان کو نہیں ہے ان کا اپنا پرائیم سٹرین سے متمن نہیں ہے تو یہ اور کسی کو کیا متمن کریں گے یہ ٹھیک ہے بہت شکریہ سیکریٹری جنرل پاکستان بیبلز پارٹی پاری صاحب آپ کے وقت ہے ارشاد صاحب ایک اور ڈیویلپنٹ جو لاہور میں ہو رہی ہے جانگیر ترین گروپ پھر سے ہی کٹھا ہو رہا ہے اور مشاورت ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالنا ہے اگر یہ گروپ واقعی اس میں بامی اتحاد اتفاق ہے اور جانگیر ترین صاحب کی سب لوگ بات سنتے ہیں اگر وہ اپنا وزن اپوزیشن کے پلڑے میں ڈال دے پھر تو بازی اُلڑ گی یہ میری اطلاعی ہے کہ آج کی جو میٹنگ ہے باہن چودری صاحب کیا یہ تبادلہ خیال کی میٹنگ ہے موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا شاید فیصلہ کوئی کرنے کے لیے یہ نہیں بیٹھ رہے ہیں ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ بات تو جانگیر ترین صاحب کے قریبی ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ عمران خان کے اور بزدار صاحب کے مقابلے میں کھڑے ہو کے عام انتخابات سے پہلے آواز بلند کی اور جو باتیں کی ہیں چونکہ ہمارے ہاں سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ جو علم بغاوت بلند کرے بعد میں خواہ وہ دوبارہ صدی صاحب بھی کر لے اس کو پاک پکتر نہیں سمجھا جاتا اس کو سمجھا نہیں جاتا اس کی وفاداری پر شک کیا جاتا ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ شاید اگلے الیکشن میں یہ ارکان اسمبلی جو ہیں ان پر دائرہ سرخ دائرہ لگا دیا گیا ہوگا اور ان کو ٹکٹ پارٹی کی طرف سے نہیں ملے گا تو وہ ظاہر ہے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے اگر تو آج کل میں عمران خان صاحب بھی کل لاہور آ رہے ہیں ایک تو میرا خیال ہے کہ شاید عمران خان صاحب چودری شجاہ صاحب کی ایادت کے لیے بھی جائیں لیکن این ممکن ہے کہ کچھ دوست خواہش مند ہوں پارٹی کے اندر کہ وہ عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین کے درمیان بھی کوئی رابطہ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ کام ہو رہے ہیں یہ ابھی میری اطلاع نہیں ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پرویز خٹک جیسا جو اقل مند سیاستدان تجربہ کا سیاستدان ہے وہ کر رہا ہوگا ضرور کوشش ہوگی یہ اتنی آسانی سے ملاقات ہو جائے گی نہیں ملاقات کی میں نے رابطہ کی بات کیا رابطہ آسانی سے ہو جائے گا یہ رابطہ اب دیکھیں جہانگی ترین صاحب کا جو نکتہ نظر ہے جو ابھی تو خیر کوئی بات نہیں ہوئی ان سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جو فیال درج ہوئی ان کے اور ان کے سابزادے خلاف اس ساتھ تک ان کے لئے مسائل پیدا کیے گئے کہ انہیں جا کے زمانتیں کرانا پڑی جی اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ایک پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ایک افسر کو ہم اور شہزاد اکبر صاحب کو قرار دیا کرتے تھے جی اب شہزاد اکبر صاحب تو چلے گئے ہیں ہم معلوم نہیں کہ آگے کیا معاملہ ہے لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس موقع پر اگر عمران خان اور ان کے قریبی ساتھی جو ہیں ان کے سیاسی وین کا امتحان ہے ان کی سیاسی فراست کا امتحان ہے کہ کیا وہ جہاں اتحادیوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اتحادیوں پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں پر جو ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں یا ان کے وفادار ساتھی رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی رابطہ کرتے ہیں مروبط لیکن شہزاد اکبر تو کنگ میکر نہیں تھی ان کے پیشے تو اپروچ تو اور تھی نا ویجن تو وہی تھا اعتصاب والا اور جس کے وہ اس آئے اس کنڈی میں جانگیر ترین صاحب بھی تو اب یہ اتنی جلدی شاید آئی فیل کی رنجشیں دور نہ ہو اگر پہلے سے اس پہ کام نہیں ہو سکا تو نہیں ابھی دیکھئے جب یہ بجٹ پیش ہوا تھا پچھلا سالانہ بجٹ اور جب یہ منی بجٹ تو ان کے کسی ساتھی کے بارے میں یہ سننے کو تو نہیں ملا جانگی جانگی ترین گروپ کے کسی آدمی نے ووڈ نہ دیا ہو حکومت کے ساتھ کھڑا نہ ہو نہیں گروپ تو مادوم ہو گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ کوئی نہ کوئی سلسلہ جنبانی ہوا ہوگا کوئی نہ کوئی ہیلنگ ہوئی ہوگی اور اسی کے نتیجے میں لوگ انہیں دوبارہ وفاداری شروع کی ہوگی اب دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کل پر سو تر سموم کے نہیں یہ خبر آ جائے کہ وہ رابطے ہو گئے ہیں اگر باقی رابطے کر رہے ہیں یا باقی مخالفین کی کوشش ہے تو ان کی کوشش کیوں نہیں ہونی چاہیے جی یہ بڑی ویلیڈ بہت ویلیڈ بات ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب نے بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا فیصل صاحب تحریک ادم اعتماد پر ہم آئیں گے ذرا مفصل اس پہ بات کریں گے لیکن وزریعظم پاکستان کا لاہور آ رہے ہیں اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ ظاہر ہے وزریعظم سے سینئر وزراء سے میٹنگ کریں گے لیکن جو سیاسی بہنچال ہے اس وقت کیا یہ میٹنگ سپیسیفکلی ان معاملات کو لے کے ہے کہ اپنی ٹیم کو کانفیڈنس دیا جائے اور انہیں آن بورڈ رکھا جائے ساتھ بلکل بھی نہیں کوئی سیاسی ٹرپ نہیں ہے ان کا آپریشنل ٹرپ ہے جو کام ہوتے ہیں اور اسی حوالے سے ہے اس میں کوئی سیاسی کوئی نہیں ہے اور ہمیں بلکل اس چیز سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے جو اپوزیشن کر رہی ہے ملاقاتیں کر رہی ہے یا تحریک عدم اعتماد کی تیاری کر رہی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ لے کے آئیں ضرور لے کر آئیں تحریک عدم اعتماد اور کل نہیں آج لے کر آئیں جتنا جلدی ہو سکتا ہے لے کر آئیں کیونکہ ناکامی ہوگی ان کو اور یہ تحریک عدم اعتماد نہیں ہوگا یہ عمران خان کیوں پر اعتماد پلس ہو جائے گا اور جو بھی ان کی پوکلات ہے اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ آپ کو بتائی بھی تھی اور دوبارہ بتا جاتا ہے تو مقصود چپلاسی ہے اصل میں مسئلہ ان کا اور مقصود چپلاسی جو ہے اس کی اکاؤنٹ میں تین ارب پیچتر کروڑ روپیا کیسے آ گیا اس کا جواب انہوں نے دینا ہے اور دوسرا مسئلہ ان کا ہے نویمبر انیس سو نینانوے سے پہلے کی کیسز وہ اس ڈرافٹ پر یہ لوگ آج کل دوبارہ ڈسکشن کر رہے ہیں چودری شوگر میلز سر محل ایون فیڈ اپارٹمنٹس اور یہ ڈاکومنٹروں نے آج سے کچھ سال پہلے مہینوں بھی نہیں سال پہلے شاہ محمود قریشی سے شیئر کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو منع لیں اس پہ اور اب دوبارہ بھی اس لیے گرد یہ کر رہے ہیں یہ پریشر ڈالنے کی یا بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ فیصل بھئی شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ کس نے ڈاکومنٹ شیئر کیا تھا اور کس لیے منع لیں یہ جب آپ انتخابی اصلاحات پر بات کر رہے تھے نہیں انتخابی اصلاحات نہیں یہ پیپس پارٹی کے سینئر لوگ ہیں اور پی ایم ایل این کے انہوں نے تجابیز دی ہیں سولہ نومبر انیس سو نینانوے سے پہلے کے کیسز جو ہیں وہ مافی چاہتے ہیں ان سے یعنی کہ ان کیسز کو چھوڑ دیں آپ اس کنٹیکس میں بات کر رہے ہیں جب آپ نیب پہ لیجسٹیشن کرنا چاہ رہے تھے اور وہ چھتیس میں سے چونتیس نکات اپوزیشن نے دے دیئے تھے اور وہ نیب قانون سے ہی نکالنے کی استعداد کر رہے تھے کیا آپ اس ریفرنس میں بات کر رہے ہیں یہ کوئی اور معاملہ تھا جو پیپلز پارٹی اور نون لیک کے لوگوں نے ان پرسن شام عمود قریشی صاحب کو اپروچ کیا انہوں نے دوبارہ اسی پہ ان کی ساری جو چیزیں ہیں اسی لیے کر رہے ہیں یہ کہ کسی طرح سے عمران صاحب سے یہ اینار آز لیے اب میری آواز آرہی ہے آپ کو جی آرہی ہے میری آرہی ہے آپ کی آواز تو ساری کوششیں یہ ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہم کہتے ہیں نہ ان کو اینار آو ملے گا صرف اینار آو ایک صورت میں مل سکتا ہے وہ عمران صاحب ان کو دے سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنی جو بیرونے ملک جدادے ہیں انہیں فروخت کر کے وہ پیسہ پاکستان ٹرانسفر کر دیں اور اپنے ٹبر کو بھی پاکستان ٹرانسفر کر دیں ٹبر کریں نہ کریں لیکن جو جدادے ہیں وہ پیج کر پاکستان ٹرانسفر کر دیں تو پھر ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے بلکل لیکن ساڑھے تین سال میں تو ان لوگ کی زمانتیں بھی ہو گئیں کسی کیس کا فیصلہ بھی نہیں ہو گیا تو اب یہ اتنا خوف زدہ کیوں ہو گئے ہیں فروی مارچ میں اور یہ ڈیٹس دینے لگے ہیں تو فیصل صاحب اس کی کوئی منطق سمجھائے نا ہمیں کہ اب کیا خوف ہے کیا آپ کے خیال میں مہینے ڈیڑھ مینے میں ان کی گرفتاریاں ہونے والی ہیں نہیں یہ جو ایف آئیے والا کیس ہے جو ایف آئیے کی پوری تحقیقات سامنے آئی ہیں یہ ملک مقصود چپراسی والا جو کیس ہے اچھا اس میں اٹھائیس اکاؤنٹس ہیں سولہ سو کروڑ رپیہ ان ملازمین کی اکاؤنٹس میں گیا جن کی تنفاہ پندرہ ہزار ہے بیس ہزار یہ بڑا ایک ایسا کیس ہے جس کی وجہ سے وہاں پر حل چل ہے اور پاکیوں کے بھی کیونکہ منکتی انجام کو پہنچتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں اس وجہ سے یہ کسی طریقے سے فیصل صاحب یہ لوگ تین چار سال پہلے بھی جب آپ ان کو للکارتے تھے تو یہ اس وقت بھی ملزم تھے یہ آج بھی ملزم ہیں یہ مجرم نہیں بن سکے لیکن آپ کو اپنا جو لیڈ تھا اعتصاب مشن کا آپ کا جو مشیر تھے اعتصاب کے شہزاد اکبر صاحب ان کو استفعہ دینا پڑا یہ تو سبکی ایک طرح سے آپ کو ہوئی ہے یہ لوگ مجرم کیوں نہیں بن سکے آپ کو بلکہ کسی پوائنٹ پہ جا کے سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے شہزاد اکبر صاحب نے اپنا بڑا زبدست کام کیا اور وہ کپتان کو پتا ہوتا ہے کہ کس ٹائم پہ کون سے وزیر نے کرنا ہے اور پھر آگے سے آپ یہ اسائنمنٹ کسی اور کے پاس ہے ان کا کام تو فالو اپ ہے اور کیسز کو دیکھنا ہے یہ عدالتیں تو نہیں ہیں اور یہ جو اب کیسز عدالتوں میں یہ جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آگے اس میں پیشرفت ہوگی عدالتوں کو بالکل اس پہ تو بارہا پرائم میسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے کیونکہ عمران خان تو عدالت نہیں ہے نا اور نہ ہی شہزاد اکبر کوئی عدالت تھے وہ تو پوری تیاری اور ساری چیزیں تو اب تو سب چیزیں یہ تو بڑا سیدھا سیدھا ایک چیز سامنے آگئی ہے مقصود چپاسی والی اور اس پر اب آگے پیشرفت ہوگی باقی اکاؤنٹیبیلٹی جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے نیب کی کارکردگی انیس سو نینانوے سے لے کے جب سے بنا ہے اور ہماری حکومت آنے تک کی کارکردگی ایک طرف ہے یعنی کہ وہ اٹھار سام ان کی کارکردگی سوٹھ سوٹھ روپیہ پر سال ریکاوری تھا اور اب تین سال میں دھائی تین سال میں ایک سو اکسٹھ ارب روپیہ پر سال ریکاوری پر چلا گیا تو صرف اس لیے کہ کوئی مداخلت نہیں ہے یہ اس لیے نہیں کہ اپنا چیر میں لگا دیا فیصل صاحب فیصل صاحب یہ آپ کے اپنے جو اردگرد لوگ ہیں دیکھیں اٹھارہ تاریخ کو شباہ شیف صاحب پر فرد جرم آئید ہونے والی ہے تاریخ مقرر ہوئی ہے اٹھارہ ہی کو سمری بیت دی گئے کہ جی کومیسر میں اجلاس بلالیں وہ التواہ مانگ لیں گے آرام سے تو آپ کے جو مشیر ہیں یا آپ کے جو قانون قانونی ساتھی ہیں وہ بھی تو ان کو موقع فرام کر رہے ہیں کہ وہ اس کیس کو جتنا لمبا کر سکتے ہیں لمبا کر لیں نہیں اس کا تو اثر کیا تعلق ہے بجھے تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں وہ التواہ مانگ گئے ہم نے اسمبلی میں اجلاس اپوزیشن لیڈر ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں وہ کہیں گے ہم اسمبلی میں جا رہے ہیں ہمیں التواہ دے رہے ہیں نہیں اسمبلی کا نہیں نہیں اسمبلی کا اجلاس تو پشام میں ہوگا یا پتہ نہیں کب ہوگا تو وہ تو پیشی کا ٹائم تو ڈیفرنٹ ہوگا تو وہ تو خیر ان کو تو اگر وہ نہیں ہو تو کوئی اور کوئی اور چیز یہ کرتے ہیں تو بھاگتے ہیں دادتوں سے جی جی وہ تو کوئی نہ کوئی چیز ڈکال ہی لیتے ہیں لیکن یہ تو ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے تو مجھے تو اس کی لیگل ہی نہیں پتا یہ فرمایا کہ پرائم منسٹر صاحب کل لاہور تشریف لا رہے ہیں ارکان اسمبلی سے بھی مل رہے ہیں تو ایک تو چودی شجاہ صاحب کے گھر وہ جائیں گے عیادت کرنے کے لیے مزاج پرسی کے لیے دوسرا کوئی جہانگیترین گروپ سے بھی رابطہ ہو رہا ہے آج ان کا بھی جلاس ہو رہا ہے جانگیترین گروپ کا بھی آج اجلاس ہو رہا ہے وہ بھی تبادلے خیال کر رہے ہیں تو ان سے بھی کوئی رابطہ آپ کی طرف سے ہو رہا ہے میری اطلاعات کے مطابق کوئی گروپ اناؤنس نہیں ہوا ہوا میری اطلاعات کے مطابق کوئی ایسا گروپ ہے ہی نہیں اور اگر کچھ لائک مائنڈڈ ہیں انہوں نے کوئی بزابطہ طور پر کوئی گروپ تشکیل نہیں دیا ہوا ابھی لاسٹ ٹائم بھی جب ان کے ساتھ رابطہ ہوا تھا تو وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے پی ٹی آئی کے ہیں وہ اور عثمان بزدار پر انہوں نے پوری طرح سے اپنا اعتماد کا اظہار کیا ہوئے اور جو شجاہ صاحب کی عادت کے لیے جائیں گے پرائیم نسو صاحب بس مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہیں میں کوئی جواب نہیں دے سکتا مجھے نہیں پتا اچھا یہ فرمایا لیکن آپ یہ دیکھیں جی 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 آپ فرمائیں نہیں نہیں آپ جی نہیں نہیں اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے عدم اعتماد کی تحریک ہو رہی ہے کوئی ایک حل چل ہے اس میں اس وقت وزیراعظم صاحب نے دس وزراء کو اثنات دے دیں جس کی وجہ سے علی عمد خان صاحب بھی کا ڈسپلئیر بھی آیا شامد قریشی صاحب نے ایک خط بھی لکھا اس وقت کیا ضرورت پڑ گئی تھی نو ماہ کی کاروائی ہے تو پورے سال کی ہوتی تو اس کا کوئی سمجھ آتی ہے کوئی منطق یہ جو ارشاد صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا یہ جو کی پرفارمنس انڈیگیٹرز کی اگینسٹ ایویلویشن یہ جو سسٹم ہے یہ میں جب کوپیٹ سیکٹر میں تھا ہمارے تین مہینے بعد ہوتا تھا یہ بہت اچھا ہے لیکن یہ جو ون ڈو ڈو ڈری انہوں نے کر دیا ون ڈو ڈو ڈری جو ان کی ریٹنگ کر دی ہے اس کی بالکل ضرورت نہیں تھی اس کی وجہ کیا ہے کہ تئیس سے زیادہ بزارتیں ایسی ہیں جن کا سکور سو میں سے اسی ہے اسی فیصد ہے اور باقی جو ہیں سارے ان کا بھی سیونٹی سے اوپر ہے اور ایوریج بتا رہے ہیں سیونٹی نائن پرسنٹ ہے سب بزارتوں کی کردیگی اگر اچھی ہے تو پھر آپ نے یہ رینکنگ کیوں کر دی ون ڈو ڈری اس سے بڑا غلط ایک چیز گئی ہے اور لوگوں نے اس چیز کو بڑا ہوگو کیا ہے خاص دور پر اپوزیشن نے کہ دیکھیں جی وہ تو پنگروہ نمبر پہ آیا ہے اور وہ دسویں نمبر پہ آیا ہے اور وہ بیسویں نمبر پہ آیا ہے یہ ون ڈو ڈو ڈری نہیں ہے انتہا ہاتھ وزارت کی کارٹ کردیگی اچھی ہے تو اس کی پرسنٹ ایج اگر آپ دیکھیں تو وہ مانے رکھتی ہے یہ رینکنگ مانے ہی نہیں رکھتی ہے لیکن میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ جو سسٹم انہوں نے ون ڈو ڈری کا کیا ہے اس کی ضرورت نہیں فیصل صاحب یہ فرمائے کہ یہ ساون ہوا ہے یا بیوروکریسی جو عام طور پر ایسے موقع پر وہ کرتی ہے کوئی نہ کوئی شرارت کرتی ہے کوئی نہیں نہیں شرارت نہیں ہے برحال یہ آپ کہہ دیں کہ جو ون ڈو ڈو ڈری باقی سسٹم تو بہت اچھا ہے یہ کی بی آئیز والا سسٹم جب کی پرفارمنس انڈیگیٹرز ٹھیک لیکن اس کی پرزنٹیشن میرا خیال ہے کہ میں اب کیا کہوں وہ غلطی ہو گئی ہے اتحادی کیابنٹ میمبر میں سے کوئی بھی نہیں ہے فیصل صاحب اس میں اتحادی جتنی جمعاتیں آپ کی ان میں سے کار رہی ہے جی میں پھر کہہ رہا ہوں سارے ہیں اس میں سیمیٹی نائن پرسنٹ آر کی ایوریج جو ہے وہ کار کر دے گی اور بہت اچھی بات اگر سو میں سے ایک فلیگ آف آنر جو ہے وہ آپ کو سب کو دے دینا چاہیے تھا تاکہ یہ تفریق ہی نہ ہوتی اور اس کے بعد ہر بندہ صفائیہ جو ہے وہ دے رہے ہیں بلکل بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ میں تو آپ سے اگری کرتا ہوں ون ٹو تھری نہیں ہونا چاہیے تھا یہ میں شرارت کا اور ایسے ہی بلاب میں نے شرارت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ایک ایسے موقع پر جس وقت آپ کو اتحادیوں کی اپنے ارکان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ساتھ کھڑے ہونے کی اس وقت تفریق کر دی گئی اور خاص طور پر اتحادی وزراء جو ہیں ان کو یہ میسیج ملا ہے کہ آپ کی تو کوئی کار کر دی یہ امام کی سطح پر کم از گم یہی تاثر ہوا کہ انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا بس ساڑھے تین سال تنخواہیں لیتے رہے شرارت نہیں ہے ان سے غلطی ہو گیا جی پریزنٹیشن کی غلطی ہوئی ہے اور وان دو سری کے علاوہ ٹھیک تھا ساروں کو آنر کرتے اور ساروں کو جب سب وزارتوں کی کام اچھی ہیں اور اتحادی بھی ہیں انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہ ٹھیک بات ہے اگر میں بھی کیابنٹ میں ہوتا اور یوں ہوتا تو میری بھی ریزرویشنز ہوتی نا اور اگر میری وزارت اسی پرسنٹ پرفارم کر رہی ہے اور مجھے نمبر سترہ مل گیا ہے تو میں کہتا بھائی یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے لیکن اتحادی ہمارے جو ہیں وہ ہر میدان میں ہر امتحان میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی بھی آپ انہیں کھڑا پائیں گے ہمارے ساتھ ابھی کچھ دن پہلے سینٹ میں سٹیٹ بینک کا جو بل تھا اتحادی ہمارے ساتھ تھے اس سے پہلے نیشنل اسیمبلی میں سپلیمنٹری بل تھا اتحادی ہمارے ساتھ تھے اس سے پہلے جوائنٹ سیشن تھا اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اتحادی اور انشاءاللہ ان کے اپوزیشن کے مطلوبہ نمبر سے رابطہ ممکن نہیں ہے جی ٹھیک بلکل ٹھیک جو مطلوبہ نمبر ہے اس سے رابطہ ممکن نہیں ہے فیلال اور وہ مطلوبہ نمبر کس کا ہے کس کا ہے بتائیے وہ مطلوبہ نمبر ہے جنرل الیکشن کا دو ازار تئیس اکٹوبر میں ہوں گے وہ پہلے نہیں ہو رہے دو ازار تئیس میں الیکشن ہوگا اور اکٹوبر کے مہینے میں اور اس پہ ایک بار پھر ان کو شکست ہوگی اور پھر یہ دوبارہ روڈز میں نکلیں گے تو ابھی یہ اس کی پوری پریکٹس چل رہی ہے جی ٹھیک بہت شکریہ سینیٹر فیصل جاوید صاحب آپ کے بمرصد موجود تھے ان کے بقول جو حکومت کا کیمپ ہے اس میں سب اچھا ہے لیکن کیا واقعی سب اچھا ہے یہ بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدد کہیں گے ارشاد صاحب یہ تحریکی عدم اعتماد کا شور بہت زیادہ طول پکڑتا جا رہا ہے ایک بے یقینی بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس بے یقینی میں جو ادارہ جاتی معاملات ہیں انتظامی معاملات ہیں معاشی معاملات ہیں قومی انٹرسٹ کے معاملات ہیں وہ کیا روٹین کی مطابق چل رہے ہیں یا ان میں بھی کوئی تنزلی یا ترقی ہو رہی ہے دیکھیں عدم اعتماد کی تحریک آئے یا نہ آئے ایک معاملے میں اپوزیشن کو کامیابی ہو گئی ہے کہ انہوں نے ایک ایسی فضاء بنائی ہے آپ سویل سیکٹی ایڈ چلے جائیں سیکٹی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کسی فائل پہ وہ دسخط نہیں کر رہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا وجہ کیا ہے پتہ نہیں کہ یہ حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی ان کے حکامات چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کل کو مسئبت ہمارے لیے بنے کلم چھوڑ تو پہلے سے ایک تاس ہوتا پہلے ہی ہمارے ہاں تو بیوروکریسی ماشاءاللہ کام کرنا ہی نہیں چاہتی ہے اس کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے بزنس کمیونٹی پریشان ہے اس کو پتہ نہیں کہ اب کیا ہوگا کیسے ہوگا وہاں یہ کچھ ہو رہا ہے باقی آپ دیکھ لیں ایک بڑی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے ایک ہفتے سے صرف عدم اعتماد اور اپوزیشن ہی ڈسکس ہو رہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں بڑوس میں کیا ہو رہا ہے خطے میں کیا ہو رہا ہے یوکرین کے معاملے پر اتنا بڑا بہران عالمی بہران جنم لے رہا ہے اور یہ تیل کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ساری دنیا کی ایکانومی متاثر ہو رہی ہے پاکستان سمیت اور پاکستان کی زیادہ ہو رہی ہے ہمارے پروس میں یہ سارا کچھ ہونے آلا ہے لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اگر یہ خدا نہ خواستہ یوکرین والا معاملہ طول پکڑتا ہے تو اس کے ہماری سیاست پر ہماری معیشت ہماری سلامتی پر کے آسرات مرتب ہوں گے کسی کو علم نہیں ہے تو یہ تو اپوزیشن کی کامیابی ہے کہ عمران خان صاحب جو اب کھڑے ہو کے انہوں نے کہنا تھا کہ یہ کچھ ہم نے حاصل کر لیا اور اب مزید ہم یہ کرنے جا رہے ہیں دورہ چین دب گیا ہے دورہ روس جو ایک تاریخی دورہ ہے اس کی کوئی ہائپ نہیں ہے وہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا کہ کیا ایجنڈا ہے کیا اس کی فوائد ہیں پاکستان کے لیے پاکستان کی مستقبل کی جو ہماری جیو سٹیٹیجک پالیسی ہوگی اس پر کیا آسرات پڑھیں گے کسی کو نہیں ہے تو اس حد تک تو یہ بے یقینی تو پیدا کر دی ہے اس کا دوسرا روح اس کا دوسرا روح بے یقینی ہے اپوزیشن کو سیاسی فائدہ بھی ہو رہا ہے اور ایک بہت بھرپور قسم کی فضاء بنا لی ہے اپوزیشن نے حکومت کے خلاف یہ تحریکی عدم اعتماد اگر نہیں آتی یا اگر آتی ہے اور ناکام ہو جاتی ہے تو خان صاحب ہائی مورل گراؤنڈ یا پولٹیکل گراؤنڈز پر کتنا اوپر چلے جائیں دیکھیں اگر تو اپوزیشن کی لیڈرشپ زداری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب جناب شعباد شریف صاحب نوار شیف صاحب اگر تو انہوں نے واقعی سب کو چھپا کے رکھا ہوا ہے تو یہ کمال کی بات ہے آج کے میڈیا کے دور میں اتنا وائبرنٹ میڈیا کے دور میں اگر ہمیں کچھ بھی نہیں پتا چل رہا کہ ان کے نمبر پورے ہیں یا نہیں ہیں ان کی سٹریٹیجی کیا ہے کس طریقے سے یہ کامیابی کی امید لگائے بیٹھ ہیں تو پھر تو خیر ان کو ویسے عداد دینی چاہیے لیکن اگر ایسا نہیں ہے جو جو اشارے مل رہے ہیں جو سگنلز ہیں وہ اپوزیشن کے خلاف جا عدم اعتماد کی تحریک کے خلاف جا رہے ہیں جی اگر عدم اعتماد کی تحریک فروی میں پیش ہونی ہے اور کامیابی کا یقین ہے تو پھر لانگ مارچ کا شیڈیول کیوں جاری ہو رہا ہے اور مولانا فضل الرحمان کو کیوں کہنا پڑا ہے کہ لانگ مار تو ہر قیمت پہ ہوگا اس کا مطلب ہے خود اپوزیشن کو بھی شک ہے کہ شاید لانگ مارچ کا معاملہ جو ہے وہ کامیابی سے ہم کنار نہ ہو ہم جو امیدیں اسٹیبلشمنٹ سے لگائے بیٹھیں ہمیں جو لولی پاپ دیا گیا تھا ماضی کی طرح کا جس طرح ہے ڈیڑھ دو سال پہلے بھی ہوا تھا مولانا فضل الرحمان جب آئے تھے تو وہ باقیدہ یہ کہتے تھے بس مارچ میں لانگ مارچ حکومت ختم کر کے جائے گا پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے مارچ کی یقین دھیانی کرائے گی مارچ بیس کی یقین دھیانی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو لیکن ارشاد صاحب ماضی یہ بھی تو بتاتا ہے نا کہ تحریک عدم اعتماد جب حکومت کے خلاف آتی ہے بھلے وہ ناکام ہو جائے لیکن حکومت کو وہ کمزور کر دیتی ہے دو صورتیں ہیں اگر تو تحریک عدم اعتماد اس طرح ناکام ہو کہ اس کے اپنے ممبر بھی ٹوٹ جائیں تو پھر اپوزیشن ناکام ہوگی اپوزیشن کی پریشانی میں اضافہ ہوگا کیونکہ یہ عدم اعتماد کی تحریک اس وقت آ رہی ہے جب الیکشن کو ایک ڈیرھ سال پڑھا ہے اس وقت اگر اپوزیشن متحدہ اپوزیشن ناکام ہوتی ہے تو عمران خان اور عمران خان کی پارٹی اور عمران خان کے ورکر سپورٹر ووٹر کا مرال بہت ہائی چلا جائے گا اور یہ لگے گا شہمہ تو ویسے عمران خان کوئی کمیونٹی ایک طرح سے مل جائے گی اور یہ پتہ چلے گا کہ جناب ساڑھے تین سال تک پروپیگنڈے کے باوجود مہنگائی کے شور کے باوجود یا مہنگائی کے باوجود عمران خان کی پارٹی کے اندر اتحادیوں کے اندر پارلیمنٹ کے اندر سپورٹ بیس اتنی مضبوط ہے کہ اپوزیشن اس کو نہیں ہلا سکی اور اپوزیشن نے یہ تاثر دے کہ جی اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے یا کم از کم نیوٹرل ہے یہ ہائپ جو کریئٹ کی ہے اس کو بھی بڑا دھچکہ لگے گا چاہتے ہیں اپوزیشن کچھ کرے نہ کرے لیکن یہ مہنگائی یہ عوام کے بڑھتے ہوئے مسائل یہ خان صاحب کو متاثر ضرور کرے یہ ظاہر بات ہے کریں گے کریں گے اب یہ خان صاحب پر ہے یا موجودہ حکومت پر ہے کہ وہ کس طریقے سے اگلے چھے مہینے میں چھے مہینے ان کے پاس ہیں چھے مہینے میں اگر یہ مہنگائی کا زور توڑتے ہیں اگر یہ کم از کم کنٹرول کر لیتے ہیں کہ جہاں ہے سے آگے نہیں جاتی تو پھر تو ظاہر بات ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہماری کوشیں کامیاب ہوئی ہیں اگر اب بھی نہیں کل سکتے تو پھر اپوزیشن کو محنت کی ضرورت نہیں ہے پھر اپوزیشن کو محنت کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ شاہر آپ کے ٹائم کا اجازت دیجئے موسیقی